سلام علیکم دوستو ہماری سکرین پر جو تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کی بہت ہی پیاری لیجنڈ فنکارہ جو ٹی وی ریڈیو اور فلم انڈسٹر کی بہت بڑی فنکارہ تھی روحی بانو روحی بانو کی زندگی اور اس کا انجام دیکھ کر بہت ہی دکھ ہوتا ہے کہ ایک انسان جس نے پوری دنیا میں شہر سمیٹی پاکستان ٹی وی انڈسٹر کی لیجنڈ فنکارہ تھی جس کا شمار اس دور کی بہو یہ دیکھے اب محمد علی صاحب کے ساتھ ان کی تصویر بھی ہے یعنی کہ فلموں میں بھی کام کر چکی ہیں لیکن ان کا آخری وقت ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں فقیری جیسے زندگی پاگل نمہ عورت کی طرح زندگی گزار کر اس دنیا سے چلی گئی اور ان کی موت کے بعد ان کی جو کور ہے اس کا بھی کسی کو معلوم نہیں کیونکہ ان کی قبر اس وقت استمبول میں ہے میں لاسٹ یر استمبول گیا تھا تو میں نے کوشش کی کہ وہاں پر پتا چل سکے کہ روحی بانو صاحبہ کی قبر کہاں پر ہے لیکن افسوس کہ وہاں پر کسی کو نہیں معلوم کہ پاکستان کی اس مشہور فنکارہ کی قبر کہاں ہے یہ فنکارہ اپنوں کے ظلم ان کی حوص اور لالج کی بھیڑ چڑ گئی پہلو تو ان کے بیٹے کو اس دنیا سے بھیجا گیا یعنی کہ عید کے تیسرے روز روحی بانو کے بیٹے کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا اور آج تک پتا نہیں چل سکا کہ روحی بانو کے بیٹے کو کس نے مارا تھا اور اس غم کو لیے روحی بانو دیوانہ وار گھر سے نکل گئی ان کا حالانکہ گھر بہت بڑا گلبرگ میں بہت اچھا کروڑ روپے مالیت کا گھر تھا تو گھر کو چھوڑ کر ایک دھاگے کے ساتھ گھر کے گیٹ کو باندھ کر جہاں پر تالہ لگاتے ہیں وہاں پر دھاگہ باندھ کر نکل گئی تو کئی سال یہ دیکھیں آپ تصاویر یہ پاگولما کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ پاکستان کی لیجن فنکارہ ہے پھر یہ نیوز انڈیا کے انگلیش نیوز چینل پر انگلیش نیوز پیپر پر چھپی کہ اللہ رکھا تبلہ ماسٹر اس کی بیٹی یہ دیکھیں تو اس کی بیٹی کے متعلق جب کھو نیوز چھپی یہ والی نیوز کہ تبلہ ماسٹر برسگیر کا بہت بڑا تبلہ ماسٹر ہے اس کی بیٹی روحی بانو وہ اس وقت لاہور کی سڑکوں پر خاک چھانتی پھر رہی ہے تب جا کر ہمارا میڈیا اور حکومتی جو ادارے ہیں وہ خوش میں آئے انہوں نے اس عظیم فنکارہ کو ریکاور کیا اور منٹل ہاسپٹل میں بھیجا گیا اور پھر وہاں پر ان کا علاج شروع ہوا تو جب یہ واپس آ گئی تو اس کے جو ان کے جو رشتے دار ہم اس کو بالکل اتھینٹک نہیں کہہ سکتے کہ ان کا کیا سلسلہ تھا لیکن یہ سننے کو ضرور ملائے اور بہت موتبر ذرائع سے کہ ان کے جو اپنے تھے رشتے دار وہی ان کی موت کی یعنی اس کی زندگی کے ختم کرنے کی وجہ بنے وجہ تھی اس کی جائداد روحی بانو کے کروڑ روپے مالیت کا گھر تھا تو وارث اس کا کوئی بھی نہیں تھا ایک بیٹا تھا اکلوتا اسے بھی مار دیا گیا اور پھر جب روحی بانو بھی پاگل ہو گئی گھر سے نکل گئی چار پانچ سال کسی کو پتہ نہیں چل سکا کہ روحی بانو کہاں ہے زندہ بھی ہے یا مر گئی ہیں کیونکہ کسی نے پتہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کسی کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی نہ بہن بھائیوں کو نہ رشتہ داروں کو اکلوتا بیٹا تھا جو پہلے ہی جا چکا تھا تو ہر کوئی ہمارا لالچ ہماری حوص جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان چلا جاتا ہے لیکن انسان کی حوص نہیں جاتی کوئی بھی انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے غم میں رونے کی بجائے اس کی جو جائداد ہوتی ہے اس کی تقسیم کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں تو یہ سلسلہ ان کے ہاں بھی شروع ہوا تو اس کا ان کا علاج بھی کوئی نہیں کروا سکے تو پھر جب ریکور کر لیا گورنمنٹ سطح پر ان کو اداروں نے اخباروں میں چھپا تو اس کے بعد روحی بانو تھوڑا بہت سٹیبل ہونے لگی یہ اس کے بعد کی تصویر ہیں یہ دیکھیں جب وہ بالکل ماشاء اللہ ٹھیک تھی تو یہ ان کی تصویر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایوارڈ شو تھا وہ ایوارڈ لیا یہ جب پاگل ہو چکی تھی یہ دیکھیں یہ روحی بانو ہے اور یہ ان کی جوانی کی تصویر ہے جب وہ پاکستان ٹی وی انڈسٹر کی بہت بڑی اور مشہور فنکارہ تھی تو جب ان کو پتا لگا تب ان کا علاج شروع ہو گیا تو گھر والوں نے علاج ان کا کروایا ان کی دیکھ بل کی ہوگی ہم حسن زن رکھتے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں لیکن پھر اچانک کچھ عرصے بعد ہمیں پتا چلا میڈیا کے ذریعے پتا چلا کہ روحی بانو اس وقت ٹرکی میں ہے وہاں پر پائی گئی اور وہاں پر یہ خبر سننے کو ملی کہ روحی بانو کی طبیعت کافی ناساز ہے اسے ہاسپٹل ایڈمٹ کیا گیا ہے تو پھر کچھ وقت بعد یہ خبر بھی مل گئی کہ روحی بانو اس دنیا سے جا چکی ہے یہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا علی جو کہ روحی بانو کی زندگی کی وجہ تھا اس کے جینے کا مقصد تھا اکلوتا بیٹا اور ماں تو ظالموں نے اس بیٹے کو اس ماں سے چھین لیا بیٹے کے چلے جانے کے بعد اس کی یہ حالت ہو گئی بلکل اپنا آپ کھو بیٹھیں ہر چیز بھول گئیں یہ روحی بانو کے جب وہ ٹی وی انڈسٹری کا نامور چہرہ تھا کامیاب فنکارہ تھی یہ اس دور کی تصاویر ہیں یہ ان کا گھر ہے یہ دیکھیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ تالہ لگا ہوا ہے گھر پہ ٹھیک ہے تو اس تالے کو نا رسی سے باندھ کر گھر سے نکلی تھی یہ اب گیٹ دیکھیں کس طرح گیٹ پر نشانڈل کافی بڑا گھر تھا جو کہ پوش علاقے میں ہے ہے ذرا خستہ حال کیونکہ وہاں پر کوئی نہیں رہ رہا تھا روحی بانو یہاں سے جا چکے تھیں میں بھی ان کے بہن بھائی رہتے ہوں تو جب ٹرکی میں یہ ان کے والا صاحب ہیں تبلہ ماسٹر جو برسگیر کے بہت بڑے تبلہ ماسٹر تھے تو یہ روحی بانو جب وہ اپنا آپ کھو چکی تھی اس وقت کی تصاویر ہیں تو جب ہمیں معلوم ہوا کہ یہ اس وقت ترکی میں ہے ٹھیک ہے تو استمبول میں ان کا علاج چلتا رہا ہے ان کی بہن ان کے ساتھ تھی تو پھر کچھ دیر کے بعد معلوم ہوا کہ روحی بانو کی روح پرواز کر چکی ہے تو پھر بہن بھائیوں نے اتنا نہیں سمجھا کہ اس کی ڈیڈ باڈی کو پاکستان لائے جائے انہوں نے ان کو وہی پر دفن کر دیا اور پھر باقی معاملات جو فیملی کے ہوتے ہیں جو وراثتی معاملات جو بھی ہمیں ان کے بارے میں نہیں معلوم لیکن ہمیں ایک چیز کا پتہ ہے کہ روحی بانو پاکستان کی بہت بڑی ایکٹرس تھی جو پاکستان فلم انڈسٹری ٹی وی انڈسٹری یہ دیکھیں یہ ایوارڈ شو لکس ٹائل ایوارڈ شو ہوا تھا وہاں پر ان کو ایوارڈ دیا گیا تھا تو بس ایک بہتی شاندار سٹارڈم دیکھ کر شو بیز میں اور پھر اس حد تک آخری وقت ہوا یہ دیکھیں روحی بانو کے متعلقے لکھا ہوئے انڈیا میں ایک آرٹیکل چھپا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ تبلہ ماسٹر اللہ رکھا کی بیٹی روحی بانو جو کہ اس وقت لاہور میں اس کی حالت بہت ہی خراب ہے وہ بلکل دیوانہ وار نیم پاگل ہو چکی ہے تو یہ سلسلہ جب یہ اخبار میں چھپا تب ہمارے ادارے اور ہمارا میڈیا حرکت میں آیا تھا تب اس کو ریکاور کیا تھا یہ روحی بانو کی ٹی وی ٹرامے کی کوئی تصویر ہے جہاں پر یہ دیکھیں یہ جب وہ ریکاور ہوئی تھی تو یہ پاکستان کی نامور ایکٹرس انہیں ملنے گئیں کافی ادھکار ہیں جاتی ہیں نہیں ان کو ملنے لیکن انسان جتنا بھی کوئی دوست یا کوئی ساتھی ونکاروں انہوں نے بس ملنے ہی جانا ہے انسان کو سنبھالنا یا اس کی فیملی تو اس کے بہن بھائی یا بچے ہوتے ہیں تو بیٹا اکل ہوتا تھا وہ اس دنیا سے جا چکا تھا اور بہن بھائی والا والم وہ کیا کرتے رہے ہیں میں بھی وہ ان کا خیال کرتے ہوں کیونکہ ہمارے میڈیا میں بھی بہت عام طور پر تاثر دے دیا جاتا ہے کہ اپنوں نے ان سے سب کچھ چھین لیا لیکن والا والم اب ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن ایک چیز تو ہمارے سامنے ہے کہ اس کا بہت ہی عجیب و غریب اور دردناک انجام ہوا اللہ پاک روحی میڈم کو ان کی مغفرت کرے ان کے تمام سبیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور انہیں جنت و فردوس میں عالی مقام عطا کرے ایک بار سورہ فاتح اور تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر میڈم روحی بانو کو پلیز لازمی بخش دیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب اور ساتھ یہ کے بیل آپشن کو پریس کر دیں انشاءاللہ دوبارہ کسی اچھی اور نئی ویڈیو اور موضوع کے متعلق بات کریں گے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ